اسلام علیکم ناظرین ناظرین جن سرکاری ملازمین اور پینشنرز حضرات کی سیلری یا پینشن بینکس اکاؤنٹ میں آتی ہے تو ان کے لیے بڑی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یعنی کہ اگر وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کو پینشن اور اپنی سیلری لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ناظرین اکاؤنٹ آفیس کی جانب سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ہدایت ہے کہ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز حضرات جو اپنی سیلری بینک کے تھرو لیتے ہیں وہ جلد ار جلد اپنے بینک اکاؤنٹ کی جگہ اپنا آئی بین نمبر جمع کروائیں یعنی کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر جمع کروائیں ورنہ ان ملازمین کو اپنی تنخواہ اور پینشنرز کو پینشن کی حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ناظرین یہ کام کیسے ہوگا یعنی کہ یہ آئی بین نمبر آپ کو کان سے ملے گا اور آپ نے کس طرح سے اس کو جمع کروانا ہے اس کی مکمل تفصیل آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سو کانیڈلی آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تو ناظرین بغیر آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب تو ناظرین جو ملازمین اکاؤنٹ آفیس کے ذریعے سے اپنی سیلری یا پینسن وصول کرتے ہیں تو وہ لوگ جان لیں کہ ڈسٹرک آکاؤنٹ آفیس اور اے جی آفیس اپنا تمام تر نظام سیپ سسٹم یعنی کہ ایس اے پی سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں تو ناظرین یہ جرمنی کی ایک کمپنی ہے جرمن کمپنی ہے جس نے یہ نظام تیار کیا ہے اس سوفٹ ویئر کے ذریعے اکاؤنٹ آفیس کا تمام تر نظام چلایا جا رہا ہے تو ناظرین سوفٹ ویئر میں بینک آکاؤنٹ نمبر کی جگہ آئی بین نمبر آئیڈ گیا جاتا ہے تو ناظرین آئی بین نمبر کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے تو ناظرین آئی بین میں جو پہلے دو لیٹرل یوز ہوتے ہیں وہ ہمارا کنٹری کوڈ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے پی کے یہاں پہ ہوتا ہے پی کے اور اس کے بعد جو دو نمبرز ہوتے ہیں وہ چیک ڈیجٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو چار الفہ بیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بینک کا کوڈ ہوتا ہے اور جو لاسٹ میں نمبرز ہوتے ہیں وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبر کو شو کرتے ہیں تو ناظرین بلکل اسی طرح انٹرنیشنل یعنی آئی بی این بینک اکاؤنٹ نمبر میں اس میں کنٹری بینک اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہوتا جو آخر میں ہمارے نمبرز ہیں یہ ہمارے کنٹری بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا پاکستان میں کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے ایچ بی ایل میں ہے نیشنل میں ہے یو بی ایل میں ہے یا سون کسی میں بھی ہے جو آخری لیٹرز ہوں گے فار ایک زیمپل اگر آپ کا ایچ بی ایل میں اکاؤنٹ ہے جو آپ کے آئی بی ایل کے جو لاسٹ کے سولان نمبرز ہیں وہ آپ کے ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کو ظاہر کریں گے یعنی کہ آپ کے ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کے ساتھ کونیکٹ ہوں گے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ آپ آئی بی این کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں آئی بی این نمبر آپ کہاں سے لیں گے تو ناظرین فرسٹ آف آل اگر آپ اپنی چیک بک دیکھیں تو آپ کی چیک بک کی نیچے والی سائیڈ پہ آئی بی این نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پر بھی آپ کا آئی بی این نمبر موجود ہوگا تو ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ بینک کی ایپ یوز کرتے ہیں آن لائن ایپ یوز کرتے ہیں تو اس آن لائن ایپ میں بھی آپ کا آئی بی این نمبر موجود ہوگا تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ میں آئی بی این نمبر بھی مل گیا اب آپ نے اس کو اکاؤنٹ آفیس میں ریجسٹر کس طرح کروانا ہے تو ناظرین یہاں پر کچھ لوگ آئی بی این نمبر ڈائریکٹ کسی ریفرنس کے طرح جمع کروا دیتے ہیں آئی بی این نمبر آفیس میں اپنا چینج فرم بھریں اور اس کو اکاؤنٹ آفیس میں سمپل سبمنٹ کروا دیں تو آپ کا آئی بی این نمبر آپ کے اکاؤنٹ آفیس میں ریجسٹر ہو جائے گا